ایک مار ہے بچے کو دودھ پیلا رہی ہے بچے کی عمر ڈیر سال ہے جاگ رہے ہیں میں بلکل اپنا ذہن بنا کے بیٹھوں بارہ سے پندرہ میٹ کا جو بولا ہے میں دوسرے خطیبوں کی طرح انداز نہیں میں کوشش کروں گا بارہ سے پندرہ میٹ جی میں اصل میں یہ جو بچہ نات پڑتا یقین مانے بڑے بڑے پڑتے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے ایک بچہ ابھی نے پڑھا آج اس کا پتہ لگا یا یہ بچہ جا پڑتا تو ایسے لگتا اندر سے پڑھ رہی ہے ان کو نظرے بس سے اللہ بچہ ہے بس یہ ہی ہے بڑی مشکلوں کے بعد ہیریں ملتے ہیں اللہ ان کو نظرے بس سے بچہ ہے عمر ڈیر سال ماں کی گودھ میں ہے اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے سید بارشاہ اور سامنے سے ایک حسین نوجوان گھوڑے پہ گجھ رہا بخاری شریف آپ کسی سے بیعث کار ہی نہیں سکتے بچہ ڈیر سال کا ماں کی گودھ میں دودھ پی رہا اور سامنے سے گھوڑے پہ حسین نوجوان گزرا تو آپ کو پتہ دنیا تھا یہ نیچرل فینامینا ہوتا جا رہا ہے اسے در بچہ گیٹ پٹ انگریزیج کرے ماں کہنے میرا بچہ بھی انج ہو جاوے کوئی ایم بی بی ایس داکٹر ہوئے ماں کہنے میرا بچہ بھی انج ہو جاوے یہ ہمارے ماں اور باپوں کے اندر کی اس طرح کے شوق ہیں کسی ترقی یا ہفتہ چیز کو دیکھ کر ہمارا بچہ بھی ایسا ہو جائے اب یہ بچہ ناد پڑھ رہا تھا میرا اپنا دل کا ردہ میرا بچہ بھی ایسا صناحہ بن جائے کسی اچھے کاری کو دیکھتے دل کرتا ہے حضر رضا کی جیسے تلامت کرتے ہیں ہمارا بچہ بھی ایسا کاری قرآن بن جائے اب جیسے حسین نوجوان گزرا ابا بغاری کہتے ہیں ماں نے الفاظ بولے اے اللہ میرے بچے کو ایسا حسین نوجوان بنا دے جیسے ہی کہا تو فوراں بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کو چھوڑا اور فسی عربی زبان میں کہا اللہ مجھے احسان نہ بنا دے ماں پرشان ہو گئی کیوں کیا ہو گیا دیر سال کا بچہ you know about that دیر سال کا بچہ has no power of talking اس پہ وہ گفتگو کی وہ تمالت نہیں ہوتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک وہاں سے بوری عورت گزری لوگ اس کو بٹے مار رہے تھے اس کے سر سے خون بہر آدھا اور ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا بچے نے پھر ماں کا دو چھوڑا اور کہا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے اس حدیث کو اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بچے نے جب کہا اللہ مجھے اس حسین نوجوان جیسا نہ بنانا تو ماں کہتی ہے اے میرے ڈاڈلے تو نے حسین نوجوان کو دیکھ کر کیوں کہا میں ایسا نہیں بننا کہا ماں تمہیں پتا نہیں ہے مجھے پتا ہے یہ جو حسین نوجوان ہے یہ ظالم انسان ہے میں آپ سے کہہ تو ابھی آپ گلی میں سے گزرے آپ گلی میں سے صبح باہر بیٹھ کے کرسی رکھیں وہاں سے لوگ تو لاکھوں گزریں ہزاروں گزریں آپ ان کا چہرہ تو دیکھ رہے ہیں بچے توڑی انکونشس اب آپ یاد کرے کر آپ کو ان کے تندار کا نہیں پتا کہ ظالم کون ہے سودھ خور کون ہے پغیزگار کون ہے آپ کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ آنکھیں بس علم ہی نہیں بچہ ماں کی گود میں ہے یہی اس کا گھر ہے یہی پہ پلتا ہے اس بچے کو کیسے پتا ہے کہ یہ ظالم جا رہا ہے اس کو کیسے پتا کر گیا کہ یہ ظالم ہے پھر کہا ماں وہ جو عورت گزری تو نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا میں نے کہا ماں ایسا بنا کیونکہ عورت بچاری بے قصور ہے اس بچے کو کیسے پتا ظالم کون ہے بے قصور کون ہے میرے منتشا میرا اللہ جو چاہے کر دے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ نے جو طاقت دی وہ سننے کی وہ سمجھنے کا جو شعور دیا a science is proofing about that when the child is up growing in the five years he has no power up to understand what is going on all around بچہ پانچ سال کا ہو نہ اس کو ظالم کا پتا لگتا ہے نہ بے قصور کا پتا لگتا ہے اس بچے کو کیسے پتا لگا کیونکہ میرا اللہ جو چاہے جس پہ چاہے کرم فرماتے ہیں تو یہ پانچ سال کا بچہ سے ریک نہیں بلکہ بہاری شریف کے ہاشے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سات بچوں کو ماں کی گودھ میں ہم نے کی طاقت اتا فرمائی تو یہ ہمارا سنیوں کا قیدہ ہے کہ میرا اللہ جس پہ چاہے کرم فرماتے ہیں اگر وہ چونٹی جو تین میل سے سن رہی تھی بار بار ہمارے علماء بتاتے ہیں تین میل کے فاصلے پر چونٹی سن رہی تھی لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے چونٹی کے کان ہی نہیں ہیں سیس کہتی ہے لیکن تین میل کے فاصلے پر اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سن رہی ہے اللہ چاہے تو بے کان چونٹی کو بھی تین میل سے سننے کی طاقت دے سکتا ہے تو اللہ اپنے ولی کو طاقت کیوں نہیں دے سکتا حضور غوث عاظم تعالیٰ تعالیٰ تحجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے اب الفضل علیہ نامہ فرماتے ہیں حضور غوث عاظم تقریب کر رہے تھے تقریب کے دوران ایک بہت بڑا سامپ چھت سے گرا ران پہ آیا کمیز میں آیا اور بٹنوں کی جگہ سے نکلا اور سامنے سامپ ہیں اور غوث عاظم کی آنکھ ہیں غوث عاظم کے انہوں پہ مچنے نہیں آنکھ لوگ اور حسنی وال حسینی اور غوث عاظم کی جو گیانوی شریف بناتے ہیں اور علماء کہتے ہیں جو اپنے گھر میں غوث عاظم کی گیانوی منائے اللہ اس کی ساری مصیبتیں دور فرما دے غوث عاظم کے آنکھوں کے سامپ آ گیا کوئی مولمی نہیں تھے ہے جی کوئی خطیف سامپ نہیں تھے اور سامنے سامپ آیا سامنے جتنے عوام بیٹھ دیں ساری در گی اب سامپ دیکھتا ہے غوث عاظم کو اور غوث عاظم سامپ کو دیکھتے ہیں کوئی آپس میں کافی دیر خاموشی وہ اپنی زبان نکالتے ہیں اور غوث عاظم بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی جب سامپ تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا تو مریدوں نے پوچھا حضرت سامپ کے جاتھ گفتگو فرمایا سامپ کہہ رہا تھا بڑے بڑے عظمات چکا پر آنکھ جیسا ثابت قدم توڑی دی تو غوث عاظم نے پھر پڑا لا خوفن علیہم ولہو یعظنون کہ اللہ نے ہمارے بارے میں اعلان کر دیا نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ چنناک کا ڈر ہے نہ کسی سامپ کا ڈر ہے اور تو دنیا کا چھوٹا سا کیلہ ہم دوستے کیسے کر جائیں یہ شان ہے فرماتگانوں کی سرکار تھا آنکھ کیا تو یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی سنگت میں رہا کریں باقی رہے ہیں ہمارے پانچ میں ہم کیوں نہ اس اچھے سے محول میں بیٹھے ہیں اتنا پیارا سا محول ہے اس گفتگو کو اگر سمیٹیں تو یہ میرے پاس سید بادشاہ پر اچھے ہوئے ہیں اور بارہ ہمیں یہ بتا چکا وَإِمِنْ قُلْ وَإِلَّا غَارَدْ وَاقْرَانَ دِي آیَتِ ہر ایک دا گزر پھل سرات دے ہو تو کس ہو رہے گا پھل سرات بار سے زیادہ باری تلوار سے زیادہ بیز اے جدی دالنے کے اتھو گزردان نممکن لگنا نممکن لگنا وہاں سے گزردان ابھی کوئی اگر بیٹھا ہے اگر میں بڑا بہادر ہوں تو ادھر راجنپور میں جب شادیہ ہوتے ہیں وہ تلوار دلہ کو دیتے ہیں لمبی سی تلوار ہوتی ہے اگر وہ تلوار یا مسجد پکڑ کے بڑا کھڑا ہو اور کہتا میں بہادر ہوں بڑا اگر تو تلوار کے اوپر سے چل کے دکھا تو تلوار کے اوپر چلنا مشکل ہے وہ تو بال سے زیادہ بارید ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے آئیں گے سارے لوگ پھل سرات کے اوپر سے کام پر رہے ہوں گے نیکیہ ہی نیکیہ ہیں نمازہ ہی نمازے ہیں روزے بوزے ہیں بہت ساری نیکیہ ہیں پر کام رہے ہیں لیکن حسین کے نانا جان نے فرمایا پھل سرات کے اوپر سے فقط وہ گزرے گا جس کے سینے میں آل رسول کی محبت ہو سعیدوں سے محبت کریں یقین مانے سعیدوں کے لڑے لگے رہیں گے تو بڑے بڑے علماء تقریر کرتے ہو کھڑے ہو جاتے ہیں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں اعتراض کی سے نہیں کرتے جناب تقریر میں بار بار کھڑے کی ہو جاتے ہیں کہا لوگوں اس مجمع کے پیچھے سعیدوں کا چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہو جاتا میں اس کے عدم میں کھڑا ہو جاتا تھا اور یہاں تک کہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کبھی بیٹھ کے تصفر میں لائیں یہ بنی اسرائیل کے یہ دو واقعات میں سمیتوں گفتگو کو بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بہت گنہگار تھا لوگوں نے اس کے گنہگاروں کے وجہ اس کو اٹھا کے بار کھڑے کیا ملے میں ہوتا ہے ایسا باز وقت بندے تانگ پڑے گاتے ہیں کسی کے شراطوں سے گناہوں سے شراب سے نشے سے اس کو بار پھینکا پھر بھی گناہ نہ چھوڑے ملے والے پھر تانگ ہو گئے لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر ویرانے ایک پہاڑی کے پاس پھینکا رہا گئے بہت دور اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کچھ رسیوں سے ایسا باندھا کہ واپس نہ آسکے اور وہ بندہ تھا ہاتھوں گناہ گا پھر وہ پڑے پڑے وہ بندہ ہوا تھا پیانس بھوکی شیدت جب ہوئی تو لکھا ہوا ہے کہ اس کی پھر موت قریب آگئی جب اس کی موت قریب آئی نا انہیں کچھ جملے گئے موت قریب ہے اس نے روک رہا ہے اس کی اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے میرے ماں باپ سے جدا کیا میری بیوی بچوں سے جدا کیا لیکن مالک یہ کرتا جا ہے مجھے اپنے رحمت سے جدا کیا لکھا ہوا ہے اس نے جیسے ہی بولا اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئی اللہ نے اسی وقت غلمان کو جنت سے بھیجا ہوروں کو جنت سے بھیجا اور جناب جی فرشت کو جنت سے بھیجا وہ ماما کی شکل میں فرشتے بیٹھ گئے اولاد کی شکل میں غلماں بیٹھ گئے بیوی کی شکل میں ہور پیٹھ گئی جب اس نے اپنے آنس پاس اپنے ماما باپ کو پایا اپنے بیوی کو پایا اپنے اولاد کو پایا روکے گیا کہیں مالک ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا تیری رحمت سے دور بھاگتا رہا آلے تیری رحمت کو ایک مرتبہ پکارا تو نے اتنا کرم فرما دیا راکھیں کہتے ہیں خوشی سے اس کی روح پرواز کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کئی بندے جو مکہ مدینے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جو ادھر فوت ہو گیا علماء نے لکھا رہے ہیں خوشی سے بھی روح پرواز کر جاتی ہیں آج آج ہم اس نتیجے پر پہنچے وہ رب میرا کتنا کریم ہے اور بچہ یہاں پہ ابھی کچھ پڑھ رہا تھا ناد کے اشار کچھ اس انداز میں کہ وہ میرے دماغ بھومی جگہ رہا تھا اس بات پہ یقین مانے اگر آمنہ کا لان نہ تھا مجھے رب کا بھی پتہ نہ ہوتا آج ہمارے کھڑی شریف پہلے پیر کیا گئے تھے لوگوں دکاندار بھی سودا پیجتا ہے تو گان کو سودا دکھا کر بھیجتا ہے اور کیسے مصطفیٰ ہیں رب دکھائے نہیں اپنا چہرہ دکھا کے رب بنوالیا اس رب کی محبت میں زندگی بسر کرے اور دیر بسر پرسندگی بسر پانسنگ ایک پہاڑ دے دیرے ایک بندہ لنگیا تو دیرے خیال آیا مالک جو پہاڑ ہے کنے قریب بندے دیں روٹین ہی اٹھا نہیں اللہ جو میں نے تو ولی بناندہ میں جو پھوک ماردہ نا آہ سارا پہاڑ اٹھا بن جاندہ نا تو میں قریبہ نو بند چھڑنا سی اور جائے کوئی جواز ہے بندے تیرے نیتے تنوں سے ساریاں نیکیاں تا فرما جائے آپ کے محلے میں قریبوں کے لئے کچھ آئے دو سے اور جاتے جاتے آخری دو میٹوں میں ایک درد بھری بات آدم بھئی درد بھری اس پہ کوئی برا نہ منائے کے بھلے بات کے تو دنیا بھی ہے لیکن مجھے لگا مجھے محسوس ہوا اچانک پولیس آتی ہے مدر سکول میں لڑکیوں کا سکول ہے پولیس نے چھپا مارا ساری مجھے دار کی